اسلام علیکم تمام دوست کیا خریر سے ہوں گے میں محمد ریاض پیجن او ڈرکر کورنر سے اپنے چینل سے جنب میں اس وقت سبدہ ظاہر میں ہوں کچھ ویڈیوز پہلے لگی ہوں گی یہ ان کے علاوہ یہ چوڑا بڑا ہی نا مزہدار قسم کا سپیریر جوڑا لیکن صرف ہم دوستر پلے جو نیلوں کا شوق رکھتے ہیں نیلوں کا لال آنکھوں میں نیلے کبوتروں کا جو شوق رکھتے ہیں نا مومی نوٹ میں یہ ان کے لئے یہ رزلٹ بھی دیتے ہیں یہ بھی میں نے ان کے کافی سارے کبوتر یہاں پڑے ہوئے تھے ان کے اندر یہ سوپچاس کبوتروں میں سے نکالا ہے جوڑا ہے اور نارمادی نکالے لگے لگا ہے جوڑا ہے یہ بھلا میں نے کہا یہ دے ہیں میں دوستوں کا شوق رکھتے ہیں نیلوں کا باقی کوشی کیا گیا ہے جس چینل پر ویڈیو دیکھتے ہیں سبسکرائب اور لائک ضرور کر لے کریں کچھ میں نے پروازی کبوتر لگائی ہوں گے کسی کو چاہیے ہو چھانٹی والے پچیس کبوتر ہیں اور اس کے لئے آپ کو جوڑا والے کبوتر بھی ہیں فیروزپوری ہیں وہ دیکھیں گے جس کے سامنے لگتے ہیں وہ راپتہ کر ستا ہے ان کا میں شوق آپ کو کرواتا ہوں انشاءاللہ کو مزہ آئے گا یہ میرے آدمی نے نارا ہے کلوز کر رہے ہیں یہاں سے گئے نہیں چھوڑیں یہاں سے اپنے اوپر کرنا ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ کو انشاءاللہ مزہ آئے گا کبوتروں کو دیکھیں نا پیلی پلکوں میں اور سندوری پلکیں ہیں بسیکلی یہ تھوڑی تھوڑی اور یہ اس کی نوک جو ہے نا یہ چھوٹی نوک انڈین ٹچ ہے بسیکلی ڈائل آپ دیکھ لیں بڑا شاندار بناوا کبوتر ہے اور بڑے پارکندے میں پارکندہ اس کا آپ دیکھیں بھگل بھی بڑی ہے پارکندہ بھی بڑا اس کی دسویں ابھی آ رہی ہے یہاں سے اس کی دسویں آنی ہے ابھی بلکل چھوٹی سی دھومیاں گیری دھومیاں اب یہ دیکھیں نا کہ یہ کہاں تک یہ ہیں اس کی والی پریاں بہت شاندار بنی رہی جامنی پنجے ہیں پروں کے اندر بھی چھوٹی چھوٹی پریاں ہیں یہاں پہ اور کبوتر جہنین جوڑوں والا کبوتر بناوایا آگے سے موٹا ہے یہاں سے اور بیچے سی ہی وہ بوتل بناوایا باقی ہڈی جوڑ بہترین ہے صرف یہ تھوڑا سے ڈرے رہے ہیں یہاں پہ یہ جگہ چینج کرنے سے کبوتر آپ کو پتا ہے میں بیٹھنے کا نام نکل جائے گی بند چلے ہیں یہ مادہ ہے اس کا بھی آپ ڈائل دیکھیں نا سہم اسی طرح اس کی پیلی پلکیں سندوری پلکیں مومی نوک اور بڑا خوبصورت ڈائل ہے اس کا بڑے ڈائل میں پارکندہ بھی اس کا دیتے ہیں اس کی بھگل چیک کریں اور پڑوں کی چڑھائیاں آپ چیک کریں کیسے ایک دوسرے کے اوپر چڑے ہوئے پڑے ہیں جس نے بھی یہ لگایا ہوئے جوڑا لگا ہوئے بہت اچھا ہوئے اور سائز میں بھی بہت اچھا ہے ہر لحاظ سے ہوئے ہیں اور نار میں میں آپ کو بتایا مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا انڈین ٹچ ہے اس کے در یہ دیکھیں یہ پیر ہے جی جس دوست کو سمجھ لگتا ہو نیلے کبوتروں کے لحاظ سے یہ میں نے چھانٹی کیا ہوا ہے اتھر ستر اسی کبوتروں میں سے جو میں نے نکال لے ہیں ان میں کچھ فروزپوری تھے کچھ پھڑت والے تھے پچی سے کبوتر اور باقی یہ ایک پیر ہے اب جس دوست کو سمجھ لگتا ہو انہوں کو رابطہ کر سکتا ہے اور یہ واقعی پیر ہے ان کو نیلوں کا شوق ہے ان کے لیے تو یہ توفی ہیں باقی ہر بندے کی اپنی اپنی سمجھ بوجھے